ہماری ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل سراتے جنت کو سبسکرائب کریں اللہ نے ان کے لیے سخت عذاب تیار کر رکھا ہے تو اللہ سے ڈرو اے اقل والو جو ایمان لائے ہو بے شک اللہ نے تمہاری طرف نصیحت داری نیز رسول بھیجا جو تم پر اللہ کی روشن آیتیں پڑھتا ہے تاکہ وہ ان لوگوں کو اندھیروں سے نور کی طرف لے جائے جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے کام کیے اور جو اللہ پر ایمان لائے اور اچھا کام کرے تو اللہ اسے ان باغوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے بے شک اللہ نے اس کے لیے اچھی روزی رکھی تفسیر سرات الجنان اعد اللہ لہم عذابا شدیدا اللہ نے ان کے لیے سخت عذاب تیار کر رکھا ہے یعنی دنیاوی عذاب کے ساتھ ساتھ اللہ تعالی نے ان کے لیے آخرت میں سخت عذاب تیار کر رکھا ہے تو اللہ تعالی سے ڈھرو اے قلوالوں جو ایمان لائے ہو اور سابقا جھٹلانے والی امتوں کے حال اور ان پر نازل ہونے والے عذاب سے عبرت حاصل کرو اور اللہ تعالی کے احکام کے خلاف ورزی کرنے سے بچو قد انذر اللہ علیکم ذکر بے شک اللہ نے تمہاری طرف نصیحت اتاری آیت کے اس حصے اور اس کے بعد والی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اے لوگوں بے شک اللہ تعالی نے تمہاری طرف نصیحت اتاری اور وہ نصیحت قرآن ہے اور دوسری تفسیر یہ ہے کہ ذکر سے مراد رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے اور اگلی آیت کے شروع کا لفظ اسی ذکر کی تفسیر ہے اور معنی یہ ہوا کہ اللہ تعالی نے تمہاری طرف اپنا رسول بھیجا جو تمہارے سامنے حلال و حرام کے بیان پر مشتمل اللہ تعالی کی روشن آیتیں پڑھتے ہیں تاکہ وہ ان لوگوں کو کفر اور جہارت کے اندھیروں سے ایمان اور علم کے نور کی طرف لے جائیں جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے اور جو اللہ تعالی پر ایمان لائے اور اچھا کام کرے تو اللہ تعالی اسے ان باغوں میں لے جائے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے بے شک اللہ تعالی نے اس کے لیے اچھی روزی یعنی جنت رکھی ہے جس کی نعمتیں ہمیشہ باقی رہیں گی کبھی منقطع نہ ہوں گی سورہ طلاق آیت نمبر گیارہ سے معلوم ہونے والے مسائل اس آیت سے سات مسائلیں معلوم ہوئے نمبر ایک کفر اندھیرہ اور اسلام روشنی ہے نمبر دو اس آیت میں اللہ تعالی نے کفر کے لیے غلومات جمع کا سیغہ ذکر فرمایا اور اسلام کے لیے نور واحد کا سیغہ ارشاد فرمایا اس سے معلوم ہوا کہ کفر ہزاروں قسم کا ہے مگر اسلام ایک ہی ہے نمبر تین حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کفر سے ایمان کی طرف جہل سے علم کی طرف فسق سے تقوی کی طرف نکالتے ہیں نمبر چار ایمان عمل سے مقدم ہے نمبر پانچ نجات کے لیے ایمان کے ساتھ نیک عمال کی بھی ضرورت ہے نمبر چھے اللہ تعالی ایک مومن کو کئی باغات عطا فرمائے گا نمبر سات جنت میں ہمیشہ کی ہے نہ وہاں موت آئے گی اور نہ وہاں سے نکلنا ہوگا اللہ اور یہ کہ اللہ کا علم ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے تفسیر سراط الجنان یعنی اے لوگوں اللہ وہی ہے جس نے اپنی کامل قدرت سے سات آسمان بنائے اور سات ہی زمینیں بنائی ہیں اللہ تعالی کا حکم ان سب میں جاری اور نافذ ہے تاکہ تم جان لو کہ اللہ تعالی ہر شئے پر قادر ہے اور یہ کہ اللہ تعالی کا علم ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہیں لہذا اس کے لیے مردوں کو زندہ کرنا اور ساری مخلوق کا حساب لینا کچھ مشکل نہیں الحمدللہ سورہ طلاق ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ مکمل پڑھنے کی سعادت حاصل ہوئی اللہ تبارک و تعالی اس سورہ مبارکہ میں جو احکام دیے گئے مسلمانوں کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کی خوب خوب برکتیں ہم سب کو نصیب فرمائے آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم